اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے partition of a rectangle into squares partition کہتے ہیں کسی بھی چیز کو parts میں divide کرنا اور rectangle اس طرح کی shape ہوتی ہے four sides والی closed shape جس کی آمنے سامنے والی sides برابر ہوتی ہیں یعنی یہ side اور یہ side آپس میں برابر ہیں اور یہ دونوں sides آپس میں برابر ہوں گی اور square بھی four sided shape کو کہا جاتا ہے لیکن اس کی چاروں sides برابر ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کسی rectangle کی کس طرح سے ہم partition کریں گے squares میں تو اگر ہمارے پاس اس طرح سے ایک rectangle ہے جس کی دونوں sides کے ہمیں length بتائی گئی ہے یعنی یہ جو لمبی والی side ہے یہ کتنی ہے اس کی length ہے 3 اور یہ جو دوسری side ہے اس کی length ہے 2 اور ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ والی side 3 ہے تو سامنے والی side بھی 3 ہوگی اسی طرح سے اگر یہ side 2 ہے تو اس کے سامنے والی side بھی 2 ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی partitions کس طرح سے کریں گے ہم پہلے یہ والی side دیکھتے ہیں جس کی length 2 دی گئی ہے یعنی اس طرف سے ہم نے اس کی دو partitions کرنی ہے دو خانوں میں اس کو divide کرنا ہے تو اگر دو خانوں میں divide کرنا ہے تو ہم ایک line لگائیں گے بلکل درمیان میں تو اس طرح سے ہم ایک line لگائیں گے ایک line لگانے سے یہ rectangle دو parts میں divide ہو گئی 1, 2 اب ہم دوسری والی side دیکھتے ہیں جو length ہے اس کی 3 تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں سے اس rectangle کو 3 parts میں divide کرنا ہے 3 parts میں divide کرنے کے لئے ہم 2 lines لگائیں گے 1, 2 تو اس طرف سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے 1, 2, 3 تین خانے ہم نے یہاں سے بنائے ہیں تو ہم نے اس rectangle کو چھوٹے parts میں divide کر دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ جو ایک part ہے یعنی یہ جو ایک part ہے کیا یہ ایک square ہے یا نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو total length تھی وہ 2 تھی تو اس کو ہم نے divide جب کیا تو یہ ایک عادی رہ گئی 1 اور یہ بھی رہ گئی 1 اسی طرح سے یہ total تھی 3 تو اس کے بھی تین parts ہو گئے تو 1, 1, 1 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا part بنتا ہے اس کی یہ والی side بھی 1 ہے اور یہ والی side بھی 1 ہے اس کی چاروں sides بالکل برابر ہو گئیں تو یہ ایک square بن گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس rectangle کو چھوٹے squares میں divide کر دیا ہے اس کی partition کر دی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں total کتنے squares بنے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 تو اس میں بنے ہیں 6 squares ہم لکھتے ہیں 6 squares تو ہم نے پہلے ایک rectangle کو اس کی partition کی چھوٹے squares میں اور یہاں سے ہم نے count کیا تو یہاں پر بنے 6 squares اب ہم ایک اور rectangle کی partition کریں گے اسی طرح سے تو پہلے ہم اس کی یہ والی side دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 4 اس کا مطلب ہے کہ اس طرف سے ہم اس کے چار خانے بنائیں گے چار خانے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بالکل درمیان سے ایک line لگائیں تو اس کے بن گئے دو خانے اب جو دو خانے ہیں ان دونوں کو مزید divide کریں گے یعنی اس خانے کے بالکل درمیان میں ایک line لگائیں گے اور اس خانے کے بالکل درمیان میں ایک line لگائیں گے تو 1, 2, 3, 4 اس طرف سے اس کے 4 خانے بن چکے ہیں اب دوسری طرف ہے 2 اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہم ایک line draw کریں گے اس طرح سے اس کے دو خانے بن گئے تو یہ جو چھوٹے اس کے parts بنے ہیں یہ x square ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے squares بنے ہیں تو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یہاں پر بنے ہیں 8 squares تو اس طرح سے ہم کسی بھی rectangle کو squares میں اس کی partition کر سکتے ہیں ایک اور rectangle دیکھتے ہیں تو اس کے یہاں پر ایک دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے 2 اور اس طرف ہے 1 اس طرف سے ہم نے اس کے دو خانے بنانے ہیں دو خانے بنانے کے لئے ہم ایک line draw کریں گے بلکل درمیان سے ایک line draw کرتے ہیں اور اس طرف یہاں پر لکھا ہوا ہے 1 یعنی اس طرف سے ہمیں ایک ہی خانہ چاہیے تو ہم کوئی بھی line draw نہیں کریں گے تو اس کو ہم نے اس کی partitions کر دی اب اس کے squares count کرتے ہیں 1, 2 تو یہاں پر لکھیں گے 2 squares اس rectangle کے دو squares بنیں تو آج ہم نے دیکھا کہ ہم کسی بھی rectangle کی partition کس طرح سے کرتے ہیں squares میں موسیقی موسیقی موسیقی